جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے تو انہیں دیکھ کر مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے کہ اوپر والا ایک ہی شخص میں اتنی بشیشتہ ہیں اتنی خصوصیات کیسے بڑھ سکتا ہے بہت ہی مہنتی بہت ہی ماندار اپنی پارٹی کے پرتی وفادار اور بطور ایم پی جو انہوں نے کام کیے ہیں اپنے شیطروں میں پانچ سال میں جو انہوں نے کام کیے ہیں ایک عام ایم پی پندرہ سال میں نہیں کر پانا اس کے علاوہ انہیں کبھی کرسی کی یا منتری پت کی لالسہ نہیں رہی ہے انہوں نے کبھی اسے مہت نہیں دیا ہے اور خود ہی انہوں نے منتری پت دیاغہ ہے یہ ان کے چرد کا ایک اور روشن پہلو ہے اور اس کے علاوہ بڑے خوشمداج انسان ہیں جب ہی ملتے ہیں جو ایک انہوں نے جو گرم جوشی ہے وہ بلکل بہت بداہر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا ان کے بارے میں کہ جو اقلیتی فرقہ ہے مائنورٹیز ہیں ان کے لئے انہوں نے بہت کام کیے ہیں اور انہیں بلکل مائنورٹیز کا جو ہے کانفیڈنس حاصل ہے اعتماد حاصل ہے اور ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے مائنورٹیز کا اور جب کوئی بھی وفد ان کے پاس جاتا ہے اسے وہ حل کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مسلم کمیونٹیز آپ بہت ہر دل عدید ہیں آج جو ملک میں حالات پیدا ہو رہے ہیں کچھ کمیونٹل کورسز اپنا سر اٹھا رہی ہیں تو خصوصاً آج گرداز کامت جی جیسے ایمپیز کی ایسے پرتیلی کیوں کی آج ہمیں ضرورت ہے یہ دیش جو ہے یہ ہم سب کا ہے اور یہی گرداز کی کا خیال ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اسی لئے سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں دھرم کے نام پر جو شڑینت قدرچ رہے ہیں ایسے ماحول میں گرداز جی اور ان کے ہم خیال لوگوں کا آنا جو ہے بہت ضروری ہے یہ ایک وقت کی دکار ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اور میں پھر تمام اپنے ووٹر سے مدداتاؤں سے یہ گزارش کروں گا یہ اپنی کروں گا کہ یہ جو گامی چونہ ہونے والا ہے دوہزار چودہ کا اس میں گرداز کامہ جی وہ کھلے دل سے سپورٹ کریں ان کی مدد کریں ان کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مدد کر رہے ہیں آپ ممبئی کی مدد کر رہے ہیں آپ مہناشرہ کی مدد کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کی مدد کر رہے ہیں آپ اپنی کمیونٹی کی مدد کر رہے ہیں تو ان نے بلکل میرے کبھی کوئی موقع پرستی نہیں دیکھی کبھی انہوں نے کچھ کہ کے وعدہ خلافی نہیں تھی وہ سچے دری سے ایک فرض شنارس کانگریز کے وفادار رہے ہیں وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ پیٹ دکھا گر پاچھا ہے تو میں یہی ایک بار تمام مدداتاؤں سے جن کا تعلق کسی بھی قام سے ہے کسی بھی دھرم جاتی سے ہے سب سے میں یہ اپیل کروں گا کیونکہ اس اگامی چناؤں میں دیش کو مضبوط کرنے کے لیے دیش کو بچانے کے لیے دیش کو کمیونل فورسز سے دور رکھنے کے لیے گرداز کامر جی کو اپنا کلتی ہو بولنے میں ہمیں بہت آنمد ہو رہا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جس بمبائی بیشویٹر ایکہ میں وائشن کر رہا اس کی گرداز جی ایک ایلون میں رہے انہوں نے اپنی سب ڈگریہ بمبائی بیشویٹر ایسے حاصل کیا ہے شروع سے ہی وہ کانگریس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور انیک مہتوہ پورونا پوزیشن پر انہوں نے کام کیا ہے جیسے کی All India Youth Congress کے وہ پریسرینٹ رہے بمبائی پردیش کانگریس کمیٹے کے وہ اتھیکش رہے بعد میں دو بار وہ مینیسٹر رہے اور ابھی کانگریس کے مہا سچوائے All India Congress Working Committee کے مہا سچوائے گرداز جی کے بارے میں ایک بات بہت مہتوپرن ہے کہ وہ ایک ڈائنیمک پرسانلٹ ہے سیکلرزم پر انہوں نے پڑا بھروس ہے جو کہ کانگریس کی نیتی رہی ہے سماج کے سب تبکوں کو یعنی دلیت کامگار اور بجوپر پٹے میں رہنے والے سے اگڑے لوگ جو ہے اُس سب مدھی مورگ ہے کامگار مورگ ہے سلن میں رہنے والے لوگ ہے اور سب محضب کے لوگ ہندو مسلم کسائی سب لوگوں میں سے اُن کو ایک ماننیتہ پراؤکتہ اُن نے اپنے کاریے سے کیے ہے گرداز جی ایک بہت اچھے یعنی جانے مانے اورگنائزر ہے کوئی بھی میٹنگ کوئی بھی کام کرنا ہو تو مائی سماج مائی جانتا وہ بھی اُزلیاد آ رہی ہے جب اُنہوں نے کانگریس کے بامبے کانگریس کے وہ پریسیڈنٹ رہے تب اُنہوں نے شریمتی سونیہ جی گاندی کی ایک میٹنگ شیوہ جی پارک پر ہوئی تھی تب ایسے آج تک اُتنی بڑی میٹنگ آج تک نہیں ہو پائی سب لوگوں کو ساتھ میں لے کر جانا سب لوگوں کے جو نیٹس ہیں اُنکے جو اُن کو سماجھ کر کاریے کرتا ہوں سے اچھی طرح سے برتاو کرنا اُن کے ساتھ میں لے کر جانا اور سب سماج کے سب تبکوں کے نیائے ملنے کی کوشش کرنا چھوٹے چھوٹے باتوں میں دھیان رکھنا یہ اُن کی ایک خاصیت ہے اور یہ راجستان کے اور گزرات کے پرباری ہے یا انچارج ہے تو وہ انچارج ہونے کے بعد اُنہوں نے جس طرح کی ایک ڈسیپلین لانے کی کوشش کی اس کے لئے میں اُن کا خاص بردن کرتا ہوں اور ایک بات میں بتنا چاہتا ہوں ٹائم کے بارے میں وہ اتنے پانچول ہے یہ دی پانچ بجے میٹنگ ہوگی تو پانچ بجے وہ پہلے پاؤٹیں گے کاری کرتا کبھی بے آ سکتے دس بجے کی میٹنگ ہوگی تو وہ نو پچپنگورو میٹنگ میں پاؤٹیں گے اور انتر میں میں باتنا چاہتا ہوں وہ جس طرح سی ڈینر پارٹی یا لنچ پارٹی اور خاص کر کبھی ڈینر پارٹی ان پہ جے ہوتے وہ سب ان کے جو دوست ہے اور سب لوگ گرودہ جی کی پارٹی کبھی نہیں وہ دینر پارٹی کبھی نہیں بولا دیں گے کیونکہ وہ دینر پارٹی آئیسے ہوتے ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اسی طرح کا محنہ ہوتا ہے اسی طرح کا ڈسیبیرین ہوتا ہے اور ایک دینر پارٹی گرودہ جی کی انجوئے کرنے بہت مجھے آتا ہے کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے چھوڑوڑن کا ڈھیان رکھتا ہے وہ رکھتے ہیں کہ اپنے میں سے ایک ایوینٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی وہ بمبائی سے چناؤ لڑتے لڑیں گے وہنے ایک اچھی طرح سے اپنا کاریے کا ایک چھپا لوگوں کے موہر لوگوں کے من پر لگی ہوئی ہے تو میں انکو کانگریس کا ایک راجی سبا کا خالدار ہونے کے ناتے اور بمبائی کا ایک سٹیزن ہونے کے ناتے ایک ہوتٹر ہونے کے ناتے اور انکا ایک ساکر ہونے کے ناتے انکو میں شب کا منہ دیتا ہو اور وہ الیکشن میں وہ بہت مطوں سے یعنی ہوتٹوں سے جیت جائیں گے ایسی میں امید رکھتا ہو